کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے پوچھا انجاعلن فلارد خلیفہ کی ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں ہم زمین میں انسان کو بھیجنا چاہتے ہیں جو ہماری عبادت جا کے کرے فرشتوں نے کہا تجعلو فیہا من یسدو فیہا اللہ اسی مخلوق کو کیوں بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں زاکر فساد فیلائے گی آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کو یہ قتل کریں گے اللہ نے کہا جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی انہیں مٹی سے پیدا کیا بنا ماں باپ کے یہ اللہ کا کارنامہ ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے جیسے چاہے کر سکتا ہے کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں کوئی اس کے کام میں دخل دینے والا نہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اس کے بعد ان کو کچھ نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا فرشتوں سے الگ الگ چیزوں کے اللہ نے نام پوچھے فرشتوں نے معذرت کر لی سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا اللہ تُو نے جو ہمیں بتایا ہے بس وئی ہمیں معلوم ہے تیری ذات پاک ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام فٹا فٹا بتا دیے اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جن کو تم چھپاتے ہو جن کو ظاہر کرتے ہو یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو برطری آتا کی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں